عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کھراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے سب سے پرانے اور ایک بڑے شعبے مدرست المدینہ کا تربیتی اجتماع گزشتہ روز منقض ہوا جس میں متعلقہ رکن شورا اور دیگر عراقین شورا نے مدنی عملے کے مدرسین نازمین اور دیگر مجلس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نمازا اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید بڑھانے کا سہن دیا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ شرم و حیاء سے آنکھیں جھکائے رکھنا ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سبحان اللہ اس سنت کو کب اپنائیں گے جیتے جی یا مرنے کے بعد مرنے کے بعد یہ آنکھیں بظاہر تو بند ہوں گی لیکن فرمایا گیا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر بہت کچھ نظر آئے گا اگر خدا نہ خواستہ ان آنکھوں کو نہ بچایا ہوگا بے حیائی اور بد نگاہی کے معاملات ہوئے ہوں گے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہوگا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں حیاء سے جھکی رہتی تھی جیسا کہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن بارگاہ رب العزت عز و جل میں مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو ہمارا تعلق علم دین کے ساتھ ہے ہم منزی منوں کو علم دین کی دولت سے مزین کر رہے ہیں علم دین کو آگے پھیلا رہے ہیں قرآن سکھا رہے ہیں قرآن کا علم سکھا رہے ہیں ان کو سنتِ عذاب سکھا رہے ہیں ان کو نماز سکھا رہے ہیں ان کو دین کی اہم ترین بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتیں ان کو سکھائے جا رہے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جب اللہ تعالیٰ آپ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں قیامت قائم ہوگی اس میں کوئی شک نہیں تو ایک منادی یہ ندا کرے گا جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا تھا وہ اس کا ثواب بھی غیر اللہ سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شریک سے بے نیاز ہے پیارے اور مٹھی مٹھی سکائیں بھائیو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا ہے ثواب اصل کرنے کے لیے کرنا ہے ہم مدرسط المدینہ میں پڑھا رہے ہیں تدریس کر رہے ہیں نظامت کر رہے ہیں یہ سب کا سب ہمارے لیے کیا ہے اللہ کی رضا کا باعث ہو ہمیں آخرت کا ثواب چاہیے ہمیں دنیا کا مال لنے چاہیے ہمیں اپنی نیتوں کو صرف تھوڑا سا بدلنا آئے اور اچھی نیتوں پر ہمیں عجر ملے گا مدرسط المدینہ کہ ہمارے قاری صاحبان ناظمین اور مجلس تربیتی اجتماع جاری ہے اور اسی سلسلے میں الحمدللہ جمعہ داران تربیت کے لیے ہماری تشریف لا رہے ہیں سیدنا ابو العباس ولید بن مسلم رحمت اللہ تعالیٰ سے منکور ہے کہ کسی خلیفہ نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی اے اللہ عزوجل کے بندوں بقدر استطاعات یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ عزوجل سے ڈرو ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی و غفلت کا شکار تھے پھر بیدار ہو گئے انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں بلکہ اس سے پلٹ جانا ہے اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی اے بندگانِ خدا موت کے لیے تیار ہو جاؤ بے شک وہ تم پر چھائی ہوئی ہے زادرہ تیار رکھو کجابے کس لو بے شک تمہیں کچھ کا حکم مل چکا ہے بے شک منزل لمحہ با لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے ہر ہر منٹ طبیل مدت میں کمی کر رہا زندگی کی مدت کم ہوتی چلی جا رہی ہے زندگی کے کلعے کو وقت کی ضربیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے جانے والے جا رہے ہیں اور نئے لوگ آ رہے ہیں بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو جائے گا اور جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا وہ یقینا ناکام ہو جائے گا سمجھدار انسان اپنے ربز دوز سے درتا اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے